مسجدوں کے عباد کرنے کے وجہ سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے جس کا آنا مقدر ہو چکا ہے اس روایت کا انکار اور حدیث کا انکار کر دینا ہے یہ کہہ کر کہ یہ وقت جمع ہونے کا نہیں کیونکہ جمع ہونے سے بیماری آوے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے ہٹنے اور مدد کے آنے کے ذابطے کو خود بدل دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرمین و محترمین احباب وفقن اللہ و ایاکم لما يحب و يرضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر و عفیت ہوں گے اور دین مطین کے لئے کوشا اور سعی ہوں گے اللہ سبحانہ وتقدس آپ کی مسعی جمیلہ کو قبول فرما کر عالم میں طریق نبوی اور جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ فرمائیں دوستو اللہ رب العزت نے قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کی ہر مسئلہ اور ہر حال کے اندر رہبری فرمائی ہے انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں اللہ رب العزت نے رہبری نہ فرما دی ہو خواہ و مسائل یا حالات انفرادی ہو یا اجتماعی ان کا سبب اور حل دونوں ہی کو اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے انسان کو جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ اس کے عمال کا نتیجہ ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے حالات اصلاً عمال کی بدلی ہوئی شکل ہے جیسے عمال انسان سے صادر ہوں گے اسی کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے فیصلے نازل ہوں گے اسی لئے ہر عمل کا ایک خاص اثر ہوتا ہے جیسے کہ زکاة کا روکنا کہ جب زکاة روکی جاتی ہے تو مالیات کے اندر مختلف شکلوں سے نقصان ظاہر ہوتا ہے اسی طرح جب فہش عام ہوتا ہے تو زمینوں کا ہلایا جانا اور زلزلوں کا آنا عام ہوتا ہے چنانچہ جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ گنہگار اور ظالم آدمی کسی اور کا نہیں صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ظالم کے ظلم کی نحوست سے پرندے تک اپنے گھونسلے میں بھوک کی وجہ سے سوک کر مر جاتے ہیں نید اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ دنیا میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے عامال کا ہی نتیجہ ہے لہٰذا سب سے اہم چیز اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ ہے جیسا کہ حضرت ابو علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے معافی مانگو وہ تمہارے حالات درست کر دے گا اور تمہاری نسلوں اور تمہارے باغات کو برکتوں سے بھڑ دے گا اس واقعے کا مفصل تذکیرہ سور نوح میں موجود ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ اس وقت امت کا بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنے فرض منصبی سے حد درجہ تغافل کیا اور نبوت کی وہ عالی محنت جس کے نتیجے میں فرائض واجبات اور سمن زندہ ہوتے ہیں اس میں سستی برتی لہذا اللہ رب العزت کے حضور میں ہم سب نادم ہو اور استغفار کرے اور یہ نیت بھی کرے کہ آئندہ اپنی زندگی کا مقصد وہی بنائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا مقصد تھا اسی کے بارے میں حضرت جی معنی عصف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ جب تم اس کی نیت کر لوگے تو جتنا اس زندگی میں تمہارے لئے بننا مقدر ہے بن جاوے گے اور اگر موت آگئی تو اللہ رب العزت بروز قیامت تمہاری نیت کے اعتبار سے تمہارا حشر فرمائیں گے اس لئے اپنی جان اور اپنے مال کو بقدر استعداد اس عالی محنت کے لئے لگانا ہی ختم نبوت کی قدردانی ہیں اس محنت میں صحیح نیت اور صحیح جذبے کے ساتھ چلتے ہوئے امت کے تمام طبقات کو مطمئن کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے لہذا ملکی قوانین کی ریایت کرتے ہوئے جتنی محنت ہم کر سکتے ہیں اتنی محنت کر لے ہمارے کسی بھی عمل میں حکومت اور قانون سے کوئی تعارض نہ ہو لہذا ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپس کے مشورے سے ہم کام کرتے رہیں اللہ رب العزت سے احتمام اور اتمام صلات کے ذریعے اپنے لئے اور پوری امت کے لئے بھی اخلاص اور دعوت کی بصیرت مانگتے رہے اور احتمام سے یہ دعا بھی فرماتے رہیں کہ اللہ رب العزت سارے عالم میں امن اور امان اور صحت اور آفیت کی فضا پیدا فرمائیں آمین فقط والسلام بندہ محمد سعید بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین چھبیس رجب المرجب سن چوبیس مارچ دوہزار بیس السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے